مفتی تارک مسود سپیشل رشتوں میں بھی یہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دینداری ہے اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے لٹو ہویا ہے تو پھر تو دل تو کسی بھی بھی آ سکتا ہے نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی ٹھیک ہے وہ دیندار ہے مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہوگی اس کا دل اس سے رمائل ہی نہیں ہوگا نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ اس میں محبت بھی تو ہو تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا شوہر والی تھوڑی ہوگی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو وہ تو لٹو لٹو دنیا میں کھیلتے رہتے لوگ ایک دوسری کے ساتھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے اممہ مار رہی ہے کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دلی اس پہ آیا ہوئے تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں جب دل آگئی ہے تو کر لو تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا باز دفعہ ہو لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام حضرت ابو بکر کا زیادہ حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا مگر نبی نے سیلیکشن کس کی کی حضرت علی کی حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے کیوں عمر میچ کرتی تھی بات آ رہی ہے سمجھ میں عمر کیا تھی اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں ان کی زوجہ حضرت اسما بیوہ ہوئی ہیں تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا عمر کیا تھی بولو انہوں نے فرمائے کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی کم عمر ہے وہ عمر میں میچ کرتے پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا وہ انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو زیادہ ہو چکی تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو سیاسی لیڈر بنا دو او بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں ہے دنیا کا پتا ہو اس کو تجربہ ہو یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی نے زنہ کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کے بچ نکلا لہذا مجھے بنا دو نا 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 وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں اس کے لیے دو چیزیں نمبر ایک خزانہ خود نہ کھائے حفاظت کرے نمبر دو اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو ایکنومس کا علم جانتا ہو کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو اس کے لیے ایکنومس کا علم چاہیے اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں حفیظ خزانے کی حفاظت کروں گا خیانت نہیں کروں گا نمبر دو علیم یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا اس بیس پہ وزیر خزانہ بنیں جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو اہل پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہو نیک اگر نیک بھی اور اہل بھی ہر چیز میں یہ دیکھو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلا علاقے پہ حملہ کرو بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا بس جنگ چھڑی جا ہے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لئے ہمیں قیدی بنا دیا ہمیں ہمارے گھروں سے جلاوتن کر دیا بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دے ہم لڑیں گے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھئی اللہ کا حکم آ گیا ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا اور تالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجائے تالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے کمانڈر تو وہ کہنے لگے تالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا یہ تو غریب آدمی ہیں غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتا پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالیٹی ہیں زادہو بستتن فی العلم والجسم جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دیا ان کو علم بھی دیا ہے نقشے پڑنا جانتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم قوم کو لیڈ کرنا فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا ضروری کیونکہ یہ سیلیکٹڈ تھا اللہ کی طرف سے تعلود یہ اللہ کی طرف سے سیلیکٹڈ تھے نا دو چیزوں کی وجہ سے پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پر کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں تین کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہی میدان جنگ میں میسج آئے گا وہ جو آپ نے پلوٹ بیٹھا تھا نا تین کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں آدمی کہے گا یار ابہ نندن کو چاہ پلانے کے چکر میں تین کروڑ روپے شوڑ دوں یار میں ہم نے کیا حیال ہے غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہیں ان کے اندر اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے انہوں نے کمانڈ کی میدان جنگ میں لڑے ہیں دعوت علیہ السلام مالدار تھے بڑے زبردست کمانڈر تھے تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ نے وہاں غریب کی سیلیکشن کی تو دو چیزوں کا ہونا ضروری اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کے اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے لوگ مفتیوں سے آکے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں میں کہہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ